اوکی جی اوکی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آج پھر الیکشن کا دن گیارہ حلقوں کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہتر تو یہ ہوتا پاکستان کے لیے کہ آج سارے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہوتا اور جو صورتحال پاکستان کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ صورتحال نہ ہوتی ملک کے اندر جو کام شروع ہوا ایک سازش کے تحت ضمیروں کی منڈی لگا کر ایک عوام کے منڈیٹ کو چھیم کر حکومت بدلی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے سب سے پہلے تاریخ کی بدترین مہنگائی کی لہر آئی جو ابھی بھی چل رہی ہے اور آگے جو سردیاں آ رہی ہیں اس میں اور زیادہ پریشانی بدقسمتی سے نظر آ رہی ہے کیونکہ گیس کی قیمتیں جو بڑھنے والی ہیں تو ابھی بجلیوں کی بل سے لوگ ریکور نہیں کیے تھے کہ آگے وہ گیس کے آنے والا ہے توفان پھر اس کے بعد خبریں پاکستان میں نہیں صرف بلکہ عالمی منڈی سے خبریں آنی شروع ہی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ دیوالیاں ہونے کا خطرہ ہے اور اب جو موجودہ صورتحال ہے کہ بعد جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے اوپر بات چیز شروع ہو گئی ہے ملک جو ہے وہ بد سے بدترین صورتحال کے اندر جاتا چلا جا رہا ہے اور ایک پاکستان کی تاریخ کی شاید کم سے کم انیس سو اکھتر کے بعد سے سب سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس لیے یہ اور بھی ضروری ہے یہ کوئی عام بائی الیکشن نہیں ہو رہا یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے جو ایک جہاد کیا جا رہا ہے جو جدو جہد ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور ان خطرات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے یہ آج کے الیکشن کو اسی کا حصہ آپ سمجھے اور جو لوگ ان گیارہ حلقوں میں رہتے ہیں جن کے پاس ووٹ ہے ان کو گھر سے اگر ابھی تک آپ نہیں گئے آنکہ ہمیں خبریں یہ آ رہی ہیں زیادہ تر حلقوں کے اندر سے کہ ما شاء اللہ بڑا اچھا ووٹر ٹرن آٹ نظر آ رہا ہے بڑا جوش و خروش ہے خاص طور پر طریقہ انصاف کے کیمپوں کے اوپر بڑی ووٹرز کی بھاری تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ ابھی تک نہیں گئے تو فوراں نکلیں اور صرف خود نہ ڈالیں جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں اپنے دوستوں کو محلے والوں کو سب کو بولیں کہ یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکستان جو اس وقت اتنے شدید خطرات کے اندر گراوا ہے اس کو ضرورت ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ ملک کے لیے اس آزادی کی جدوجہد کے لیے اپنا حصہ ڈالے اور جو لوگ ان حلقوں میں رہتے ہیں آج ان کا بہترین حصہ ڈالنے کا جو ان کے پاس موقع موجود ہے وہ آپ نے صرف جانا ہے اپنے آہ پولنگ سٹیشن تک پولنگ سٹیشن پہ جا کر آپ نے بلے کے اوپر نشان لگانا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج شام کو جب نتائج آ رہے ہوں گے آہ تو آپ بھی خوش ہوں گے اور سارا پاکستان خوش ہوگا دیکھ کے کہ پاکستان کے عوام نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی کی بھی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک اپنے آزاد وطن کے لیے انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے ہمیں یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ مختلف حلقوں کے اندر بیضابکیاں کی جا رہی ہیں خاص طور پہ کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے حکومت عملے کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے ان کو بھی ہم خبر خبردار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ووٹس کو بھی کہ آپ نے نظر رکھنی ہے میڈیا تک ہمارے کٹرول روم کے اندر یہاں پہ تمام چیزیں آ رہی ہیں وہ میڈیا تک پہنچا رہے ہیں اور سارے پاکستان تک پہنچ رہی ہیں الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ رہا ہے امید تو ویسے ہماری اس الیکشن کمیشن سے کم ہی ہے کیونکہ پچھلے چند ماہ کے اندر الیکشن کمیشن نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور پر نہیں کام کر رہا لیکن پھر بھی ساری قوم کی آپ کے اوپر نظر ہے اور آج دیکھا جائے گا ایک پھر امتحان ہے الیکشن کمیشن کا کہ یہ جو تمام بے ذابقیاں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ تمام الیکشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو توڑ کر جو رانہ سناللہ نے منسٹر ہوتے ہوئے کیمپین کی جا کے ہلکے کے اندر اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا سنا ہے وہ نوٹس لے لیا ہے وہ مجھے بڑے اپنے کالی کے الفاظ پرانے یاد آتے ہیں کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا تو کیا یہ صرف نوٹس ہی رہے گا یہ واقعی میں الیکشن کمیشن جو ہے اپنا کوئی فیصلہ ایسا کرے گا جس سے واقعی میں قانون کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے اوپر حقیقے معنی میں کوئی ایکشن لیا جائے سو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی لوگوں کی نظر ہے لیکن اس کے باوجود اس میں میں مجھے کوئی شک نہیں کہ جتنا عمران خان کا ووٹ ہے جتنا تحریک انصاف کا اس وقت ووٹ ہے اور سارے پاکستان میں ہیں ہر صوبے کے اندر وہ ووٹ موجود ہے وہ دہاتوں میں بھی ہے شہر کے اندر بھی ہے صرف آج عمران خان کا چانے والا تحریک انصاف کا چانے والا اپنے حلقے میں نکل کے ووٹ ڈالنے کیلئے چرا گیا یہ جتنی مرضی دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے رہے جو مرضی یہ کر لیں یہ روک نہیں سکتے اور انشاءاللہ تعالی آج پھر تحریک انصاف اور عمران خان کامیاب ہوں گی اور پاکستان کے عوام سرخ رو ہوں گی دیکھیں کچھ بولنگ سٹیشنز کے کچھ حلقوں کے اندر سے جو ہے وہ زور زبدستی کی خبریں آ رہی ہیں کینڈیڈیٹس جو آئے اپنے ساتھ دے کے لوگ گز گئے کہیں پہ اسلے کی بھی خبر آئی ہے ایک دو جگہ سے مارک لڑائی کی بھی خبر آئی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا خاص اور پہ کراچی ملیر کے حلقے سے وہاں سپیشل برانچ کے لوگ پہنچے ہیں اندر پولنگ سٹیشن کے اندر بیٹھے ہیں اور حکومتی عملہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کا تو یہ مختلف نویت کی خبریں آ رہی ہیں کوئی پولنگ لسٹ سوارہ کے بارے میں بھی شکایات جو ہے وہ بھی ملی ہیں بلکل پر امید ہیں جیسے میں نے پہلے کا اور صرف میرا نہیں ہے بہت سارے جو آزاد تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ اگر آج ایک شاف صفاف الیکشن کروا دیا جائے تو دو تہائی اکثریت سے عمران خان دوبارہ وزیراعظم منتخب ہو کر آئیں گے اور میرے خیال میں آج شام کو جب آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس ریزلٹ کے اندر آج کے ریزلٹ کے اندر بھی اسی کی جھلک نظر آئے گی بہت شکریہ وہ عساق دار صاحب جو آئے تھے اور آ کے وہ اس وعدے سے آئے تھے کہ عوام کی زندگی جو انہوں نے خوشحال کر دینی ہے کیسی خموشی سے انہوں نے کل عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور تقریباً پندرہ روپے کا مزید ٹیکس کوئی قصر باقی نہیں تھی عوام کو مہنگائی کے طفان کے نیچے کچلنے کی اور جس وقت یہ موقع تھا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو کر عوام کو ریلیو دینے کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوچھ اس آگڑار صاحب کو کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی عوام کی بہتری کے لیے صرف اتنا سا کرنا تھا کہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمتیں گریم تھی اس قیمت اس کی بہتری جو ہے وہ عوام تک پہنچنے دیتے لیکن انہوں نے پھر ظلم کیا شاید اس لیے کہ وہ جب امریکہ گئے وہاں سے آئی ایم ایف سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے تو وہاں سے ان کو دوبارہ دو ٹکے کا جواب مل گیا ہے اور اس لیے سر جھکا کے انہوں نے وہی کیا جس غلامی کو ماننے کی بنیاد کے پر ان کو حکومت ملی تھی وہی غلامی کا فیصلہ کی اور پندر روپے جو ہے مزید بہت جواب پٹا دیا تین سال آٹھ ماں کتنے مہینے ہو گئے ٹکا خان یہ ہو گئے چوالیس مہینے چوالیس مہینے کے اندر تحریک انصاف کی الیکشن جولائی پچیس کو جب الیکشن ہوا اس وقت سے آخر تک اکیہون روپے کی ڈالر روپے کی قدر میں کمی آئی تھی چوالیس مہینے میں اکیہون روپے کی اس امپورٹڈ حکومت کو چھ مہینے مکمل ہوئے ہیں اور آج جس دن ووٹ آف نو کانفرنس آیا تھا اس سے چالیس روپے کمی آ چکی ہے صرف چھ مہ کے اندر یہ تقریباً سات سے آٹھ گنا زیادہ خرابی ہے میرے بھائی جس وقت تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو ضروری اشیاء کی افرات زر کے جو شرع تھی وہ سولہ فیصد تھی جس دن عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا حکومت سے وہ سولہ فیصد سے بڑھ کے امپورٹڈ حکومت میں پنتالیس فیصد تک گئی اجردار صاحب نے اپنے پرانے کام شروع کر دیئے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پچھلی ان کا دور تھا اس میں ان کو کہا کہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ عداد و شمار کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل مطبع آپ بولیں کہ آخری ان کی سانس نکل رہی ہے بجلی کے بل دیتے ہوئے مر گئے لوگ جو بجلی کے بل آئے ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا یہ عداد و شمار انہوں نے ابھی جو ریلیس کی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بجلی کی قیمتیں پچھلے سال سے پینتالیس فیصد کم ہو گئی ہیں میرے خیال میں سب پاکستان کو کرنا یہ چاہیے سب اپنے بجلی کے بل لے کر جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ جو پچھلے سال بل دیا تھا نا اس سے پینتالیس فیصد کم ان کو بل دیا جائے کیونکہ حکومت نے ڈار صاحب نے اپنی عداد و شمار جو ہے اس کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ پینتالیس فیصد بجلی سستی ہو گئی ہے تو یہ ہیر پھیر کے پرانے کام شروع کر دی ہیں عوام کی زندگی اور مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے گیس ان سے خریدی نہیں گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ نومبر اور دسمبر کے اندر آپ جیسی سردیاں شروع ہوں گی پترین لوٹ شیڈنگ آپ گیس کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس وقت جو ہے اتنی بڑے بڑے بجلی کے دل دینے کے باوجود اس وقت بجلی کی بری طریقے سے لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے حالانکہ پاکستان کے اندر کم سے کم سات یا آٹھ ہزار میگا وارڈ جتنی بجلی چاہیے اسے زیادہ موجود ہے اس کے باوجود جو ہے لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے سو حقیقت بھائی کچھ اور ہے بند کمروں میں سازش کرنے والے کمروں میں کچھ اور نظر آتا ہے